آج ہم بات کریں گے الیکٹرک بائیک کے حوالے سے پنجاب میں حکومت نے الیکٹرک بائیکس دینے کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت الیکٹرک بائیکس کسے دے گی کیسے ملے گی ساری معلومات چوہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے خاص طور پر یہ ویڈیو ان طلبہ کے لیے اور ان طالبات کے لیے بہت اہم ہے جو سکوٹیز لینا چاہتے ہیں خریدنا چاہتے ہیں جو سکوٹیز یونیورسٹریز جاتے ہیں تو ان کے لیے ویڈیو بہت اہم ہے ان کو الیکٹرک بائیکس کیسے فرام کرے گی حکومت اور اس آگے چل کے جو ہے وہ شہریوں کو کیسے ملے گی اور سرکاری ملازمین کو کیسے ملے گی سب سے پہلے تو ہم بات کر دیں کیونکہ جو ابھی فائنل آئیس چیزیں کچھ کی گئی ہیں وہ کی گئی ہیں طلبہ کو لے کر تو الیکٹرک بائیکس دینے کے لیے بینک آف پنجاب صوبائی حکومت کی مالی معاملت کرے گا نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن نقفی کی جانب سے جو ہے وہ طلبہ کو بجلی پر چلنے والی موٹر بائیکس دینے کا اعلان کرنے کے بعد طالب علموں کو الیکٹرک بائیکس دینے کے لیے ایک فارمولہ تیار کر لیا کیا ہے اور سرکاری دستویزات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو الیکٹرک بائیکس صرف یونیورسٹریز اور کالیجز کے جو طلبہ کو ہی دی جائیں گی بینک آف پنجاب حکومت کی معاملت کرے گا صوبائی وزیر ہیں پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ بلال افزل جو ان کے مطابق یہ تجویز ذریعہ پنجاب کو بھیجیں گے جو اس پر حتمی منظوری کابینہ سے جو ہے وہ لے کر دیں گے اب اس بات کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ طالب علموں کو جو ہے وہ ریایت کتنی دی جائے گی لیکن ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ اس پر پرپوزل تیار کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو سیکٹوی ٹرانسپورٹ ہے جوید احمد قاضی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ میں موجود تمام میریفیکچرز اور ان کی قیمتوں کے حوالے سے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اس پرگرام کیتا ہے جو ہے سٹونٹس سے آن لائن درخواستیں لی جائیں گی اور پھر ان کی قراندازی بھی ہوگی کالج اور یونیورسٹریز کو آن بورڈ بھی لیا جائے گا جن بچوں کے نام پراندازی میں نکلیں گے ان کی گارنٹی متعلقہ ادارے بھی بھیجیں گے تاکہ شفافیت کا جو عمل ہے اسو زیادہ زیادہ ممکن بنایا جا سکے نئی الیکٹرک پائٹس اس کی انتہائی کم شرح سوت پر ہوگی جبکہ طلبہ کو یہ سہولت بھی دی جائے گی کہ وہ اپنی تعلیم ختم ہونے کے بعد بائیک واپس کر کے اس وقت کی قیمت کے مطابق اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں اس حوالے سے اس پروگرام کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ محول کو ہم نے بچانا ہے اور جتنے زیادہ لوگ الیکٹرک بائیکس پر کالج یونیورسٹریز آئیں گے اتنے تناسب ہے دیگر ٹرانسپورٹ کے ذرائق کم ہو گئے اسی طرح اگر ہم بات کریں تو طالب بلموں پر معاشی بوجھ نہ پڑے تو اس حوالے سے بھی ایک نام کیا گیا ہے اور ان کے لیے سہولت ہو اور پہلے مرلے میں اب صرف یونیورسٹریز اور کالجز کے لیے یہ سکیم لا رہے ہیں اس میں لڑکیاں اور لڑکیاں دونوں ہی کے ایک تناسب سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس سکیم کی حتمی منظوری کے حوالے سے بات کریں تو آئندہ مہینے یعنی جنوری میں یہ سکیم منظور ہو جائے گی اور سیکٹری ٹرانسپورٹ کے زیرے صدارت ایک گیارہ رکنی سب کمیٹی اس پر دن رات کام کر رہی ہے پنجاب حکومت الیکٹرک بائیکس کو گرین فائنانسنگ کے تحت جلد ہی لانچ کرنے جاری ہے اور بینک آف پنجاب اس سکیم کو سوفٹ لون کی کیٹیگری میں لا رہا ہے جس کی شرح سود جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صرف چھے فیصد ہوگی پاکستان اگر کیا ہم بات کریں تو پاکستان کی جو مارکٹ ہے الیکٹرک بائیکس کے استعمال سے پچھلے کچھ برسوں میں اضافہ ہمیں دیکھنے میں آیا اور اس وقت پاکستان کی جو ہماری مارکٹ ہے اس میں نوے آزار روپے سے چار لاکھ تک مختلف صلاحیتوں کے جو حامل الیکٹرک بائیکس ہیں وہ دستیاب ہیں اور زیادہ تر جو یہاں اگر ہم چائنہ کی کمپنیز کی بات کریں تیس دولہ چالیس ہزار روپے میں الیکٹرک بائیک دے رہی ہے تو اب یہ فائنالائز ڈیسائٹ کیا جائے گا کہ کون کون سی کمپنیز جو ہیں اس کی الیکٹرک بائیک آپ خرید سکیں گے باہرحال خوشخبری بہت بڑی ہے اور جو طلبہ طالبات جو سکول کالیجز یونیورسٹریز جانے کے لیے خاص طور پر کیونکہ کالیج یونیورسٹری جانے والے جو کیونکہ سکول جانے والے جو طلبہ ہوتے ان کی عمر کافی کم ہوتی ہے تو کم عمر ڈریورس کو تو یہ نہیں دی جائے گی کالیج اور یونیورسٹریز جانے والے جو دلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اب اپنی سکوٹی پہ جائیں گے اور انہیں یہ سکوٹیاں یعنی الیکٹرک بائیکس جو ہیں وہ فرہام بہت جلد حکومت کرنے والی ہے جنوری تک کی سارا معاملہ جو ہے وہ کلوز ہوگا اور الیکٹرک بائیکس آپ کو فرہام کر دی جائے گی کیونکہ اس میں جل سے جل یہ الیکٹرک بائیکس فرہام کرنے کے لیے حکومت اس پہ کام کر رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جنوری میں آپ کو یہ بائیکس جو ہیں وہ فرہام کر دی جائیں گی تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے لیٹس اور بریکنگ نیوز جو ہیں وہ لے کر آئیں اور آخر میں آپ سے گزارش یہی ہے کہ حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ فالو کریں فیل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ